جب بڑے بڑے کلے ٹیم کو چھوڑ کر جا رہے تھے انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے اوپن کرنے کا فیصلہ دیا اور لمبی لمبی گننس کھیل کر سب کو حیران کر دیا بیکوک ایک ایسا بلیباس ہے جو ہر طرح کی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے خطرنات ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل کریکٹ میں اکیاریس کی عوصر سے گیارہ ہزار رنز کر چکی ہیں اور آج بھی سوٹ افریقہ کی ٹیم کے اہم رکن ہے نمبر سیمن اینجلو میٹھیوز سکلنکا دوستو ایک وقت ایسا تھا جب سکلنکا کے ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہوا کرتی تھی کیونکہ اس ٹیم کے پاس جیوردنے اور سنگاکارا جیسے خونی بلیباس تھے جب یہ رضائے ہوئے تو بیٹنگ کا سارا بوج میٹھیوز کے کندوں پر ڈاؤ گئے یہ بہت ہی شاندار تھے اور کسی بھی نمبر پر بیٹنی کے لیے آ جاتے انہیں ان کو لمبا کلنا ہو یا چوبوں چھکوں کی بارش کرنی ہو میٹھیوز دونوں ہی چوبوں میں کم مال کر دیا کرتے یہ سریلنکا کے لیے بہت اہم تھے اور دوہزار نو، گیارہ، پارہ اور چودہ کے ورڈ کپ کھیل چکی ہیں ان کے بہترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات لگا سکتے ہیں یہ سریلنکا کے لیے کیارہ اس کی عوصر سے تیرہ ہزار رنز کر چکی ہیں اور آج بھی ٹیسک کرکٹ میں رنز کے امبار لگا رہے ہیں نمبر سکس، سٹیمن سمیت، آسٹیلیا دوستو اگر آپ کرکٹ کی دنیا کا سب سے مہندی انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو آسٹیلیا کے سٹیمن سمیت کو دیکھ لیجئے یہ ایک ایسا کلاڑی تھا جس نے اپنا کیریر ایک سپنگ بولر کے طور پر شروع کیا مگر کچھ میچوں کے بعد ان کی بولنگ کا جاتو کم ہونے لگا جس کے چلتے ہوئے انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے بولنگ کو چھوڑ کر بیٹنگ پر جنگ کر مہند کرنا شروع کی اور دوزار تیہا کو ایک بیٹس مین کے روح میں ڈیرے